دوستو انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت سی ویڈیوز موجود ہیں جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے آج ہم آپ کو اس طرح کے کچھ کلپس دکھانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں ہوں گے چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو اس شخص کی مہارت کو تو دیکھیں اس ویڈیو میں ایک شخص گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے گاڑی کی بیٹری میں کرنٹ کم ہونے کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی پاس کھڑا شخص ایکسٹرنل بیٹری سے کرنٹ دے رہا ہے اس ویڈیو میں احران کرنے والی بات یہ ہے یہ کرنٹ کسی کیبل سے پاس نہیں ہو رہا بلکہ یہ شخص اپنے ہاتھوں سے کرنٹ پاس کر کے گاڑی سٹارٹ کر رہا ہے دوستو ہے نا امیزن اس ویڈیو میں ایک شخص اپنی موج میں روڈ پر چل رہا ہے اسے اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں پیچھے سے ایک تیز ربطار گاڑی اس کی طرف آ رہی ہے جیسے ہی گاڑی اس کے بلکل قریب سے گزرتی ہے یہ شخص کنفیوز ہو کر آگے کی بجائے پیچھے دھوڑ لگا لیتا ہے اور پیچھے مور کر حیرانی سے دیکھنے لگتا ہے یہ کیا ہوا بھائی ساپ اس ویڈیو میں ایک شخص کجور کے درق سے کتنے امیزنگ طریقے سے نیچے اتر آیا ہے ایک بار میں دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ گوریلا نیچے اتر آیا ہے لیکن بھائی ساپ یہ شخص تو گوریلا سے بھی ماہر نکلا دوستو آئیں آپ کو ایسا پنکھا دکھاتے ہیں جو کہ ایک سو پجھتر سال پرانا ہے اس کو چلانے کے لیے نہ ہی بجلی اور نہ ہی سولر کی ضرورت ہے لوڈ فیڈنگ کے اس دور میں اس پنکھے کی ببارہ ضرورت ہے بھائی ساپ آپ کو ہیر کٹنگ کا یونیک میتھڈ دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں ایک شخص چین سا کٹنگ مشین سے دوسرے شخص کے بال کاٹ رہا ہے یہ بڑی مہارت سے بال کاٹ رہا ہے اگر ذرا سی گلتی ہوئی کٹنگ کرانے والے بھائی ساپ کا کان تو گیا دوستو کیا آپ چین سا کٹنگ مشین سے بال کٹوانا چاہیں گے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس ویڈیو میں ایک شخص کتنے امیزنگ طریقے سے سکائے سرفنگ کے کرتب دکھا رہا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو امیزنگ لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو میں ایک شخص اپنی گاڑی کو پار کر کے جا رہا تھا لیکن اترتے وقت ہینڈ بریک لگانا بھول گیا اور یہ گاڑی آگے کی طرف چل پڑی اس شخص نے اسے روکنے کے لیے آگے کھڑی گاڑی کا سہارا لینے کی کوشش کی لیکن اسے کیا معلوم تھا آگے کھڑی گاڑی کی بھی ہینڈ بریک نہیں لگی پھر کیا ہونا تھا چل دیئے بھائی صاحب دونوں گاڑیوں کے ساتھ ایک شاپنگ مال سے تین فرینڈز باہر جا رہی تھی باہر نکلتے ہی ایک تیز رفتار گاڑی سردی میں ان پر کیچڑ والا پانی اچھال کر چلی جاتی ہے پھر ان کا جو حال ہوا سی سی ٹی وی کیمرے نے سب ریکارڈ کر لیا ان کی قسمت ہی خراب تھی سردی میں نہانا پڑ گیا وہ بھی کیچڑ والے پانی سے اس ویڈیو میں آپ کو کیوٹ اور امیزنگ ڈاگ دکھانے جا رہے ہیں دو بچے جب اپنے کام میں مصروف تھے کیوٹ ڈاگ نے اپنے پنجرے کا دروازہ کھولا اور بڑے مزے سے جا کر پنکھے کا رخ اپنی طرف کر لیا اور دوبارہ پنجرے میں جا کر پنجرے کا دروازہ بند کر لیا یہ بچے حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے دوستو ہے نہ امیزنگ دوستو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے انڈر وارٹر امیزنگ ہوتیل لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر ہماری چینل ٹیکٹیکل کاؤنڈ آن کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں چلیے آپ کو دکھاتے ہیں انڈر وارٹر ہوتیل دیکھیں دوستو یہ ہوتیل کتنا امیزنگ ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک انٹیلیجنڈ ڈاگ برف پر پلاسٹک بورڈ کی مدد سے آئیس سکیٹنگ کر رہا ہے دوستو آپ نے انسانوں کو فٹبال کھیلتے دیکھا تھا لیکن آپ کے لیے ایک یونیک اور امیزنگ ویڈیو لائے ہیں اس میں کارز فٹبال کھیلتی ہیں یہ ویڈیو انیس سو اٹھتر کی ہے دیکھیں کتنے امیزنگ طریقے سے فٹبال کھیلا جا رہا ہے دوستو ہم لائے ہیں ایک امیزنگ طریقہ اگر گاڑی کے بانٹ پر نیٹ لاگ جائے تو اس طریقے سے ٹرائی کر سکتے ہیں عام طور پر لاوا اتنی سپیڈ میں نہیں چلتا جتنی سپیڈ میں یہ لاوا جا رہا ہے کتنا خوفناک منظر ہے دوستو دوستو اس شخص کو دیکھیں ٹریکٹر کو ندی کے اس پار لے جانے کے لیے ندی میں ٹریکٹر سمیت چلا جاتا ہے دیکھنے میں یہ لگتا ہے جیسے ڈھوپ گیا ہو لیکن اس شخص کی مہارت دیکھیں یہ ندی پار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے موسیقی دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں دوستو بڑی محنت سے آپ کیلئے ویڈیو بناتے ہیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی سپورٹ سے ہماری بھی حوصلہ افضائی ہوگی اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ